موسیقی جو اچھی لگنے کی صورت میں اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر لازمی کریں زراد کے متعلق نت نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں گندم کی زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے جو گندم میں غیر ضروری جڑی بوٹیاں نکلتی ہیں ان کو ختم کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ان کو ختم کرنے کے لیے ہم کیمیہی طریقہ استعمال کرتے ہیں اگر ہم جڑی بوٹیوں کو ختم نہیں کرتے تو یہ چالیس سے پنتالیس پرسن تاکہ ہماری جو فصل ہے اس کی ایوریج کو کم کر دیں گی ہماری گندم کی پیداوار کم ہو جائے گی گندم کے اندر دو طرح کی جڑی بوٹیاں نکلتی ہیں ایک چوڑے پتے والی جڑی بوٹیاں اور ایک نکیلے پتے والی جڑی بوٹیاں چوڑے پتے والی جڑی بوٹیوں کے اندر پالک، باتھو، لیلی، لے، سینجی، مینہ، شاترہ، دوڑک یہ تقریباً کافی زیادہ جڑی بوٹیاں ہیں وہ آ جاتی ہیں اور نکیلے پتے والی جڑی بوٹیوں کے اندر سٹی، دومی سٹی اور جنگلی جائی یعنی کہ جودری ان جڑی بوٹیاں کو ختم کرنے کے لیے جو سپریہ کیا جاتا ہے وہ کس وقت کرنا چاہیے جب آپ گندم کو پہلا پانی لگا لیں اور آپ کی فصل وطر حالت میں آ جائے اس کے لیے ان جڑی بوٹیوں کو ختم کرنے کے لیے جو وطر حالت زمین کی چاہیے وہ زیادہ وطر نہیں چاہیے ہوتا وطر کو چیک کرنے کے لیے آپ اپنے کھیت کی مٹھی لیں مٹھی میں مٹھی لیں اور اس کو تھوڑا سا دبائیں دبانے کے بعد مٹھی کھول لیں مٹھی کھولنے کے بعد آپ کی مٹھی نہ تو اڑے اور نہ ہی اس کا ڈیلا بنے یہ بہترین وطر حالت ہوتی ہے اس وطر حالت میں آپ اگر سپری کریں گے تو آپ کا بہترین ریزلٹ آئے گا دوسرا اس کو سپری کرنے کا وقت کونسا ہے جب جڑی بوٹی کے تین سے چار پتے نکل آئیں تو آپ سپری کریں اس وقت سپری کریں گے تو آپ کا بہترین ریزلٹ آئے گا مارکیڑ کے اندر جتنے بھی سپری موجود ہیں ان جڑی بوٹیوں کو ختم کرنے کے لیے جب جڑی بوٹی زیادہ بڑی ہو جائے تو یہ سپری کام نہیں کرتے ان کا ریزلٹ کم آتا ہے تین سے چار پتے نکلے ہوں تو تب آپ سپری کریں گے تو آپ کا مکمل ریزلٹ آئے گا اگندم کو جب آپ پہلا پانی لگائیں گے جب وطر آ جائے تو چوڑے پتے والا جس میں پالک باتھو لے لی لے سینجی مینا شاترہ دودک وزارہ آ جاتی ہے پہنے پانی کے بعد وطر آنے پر آپ سپری کر دیں اس سے آپ کے چوڑے پتے والی جڑی بوٹیاں کنٹرول ہو جائیں گی نکیلے پتے والے جڑی بوٹیوں پر بات کریں تو اس میں سٹی دھنبی سٹی اور جنگ لی جائیں جو دری جو ہوتی ہے اس کے دو بیج ہوتی ہیں ایک پہلے پانی کے بعد اگتا ہے اور دوسرا دوسرے پانی کے بعد نکلتا ہے تو میں آپ کو مشورہ یہی دوں گا کہ جو نکیلے پتے والی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں ان کا جو سپری ہے وہ دوسرے پانی کے بعد آپ کر رہے ہیں زیادہ تر لوگ جو سپری کرتے ہیں وہ خود نہیں کرتے وہ مزدوری پر کرواتے ہیں اور اپنی مزدوری بچانے کے لیے وہ چھوڑے پتے اور نکیلے پتے دونوں کا سپری مکس کر کر سپری کر دیتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں لیکن جو جڑی بوٹی مار سپری ہوتا ہے وہ اگی ہوئی جڑی بوٹی کو ختم کرتا ہے وہ جو جڑی بوٹی ابھی اگنی ہوتی ہے جس کا بیج ابھی زمین کے اندر ہے اگر آپ سپری پہلے کر دیں گے وہ جڑی بوٹی اگی نہیں ہوگی تو وہ اس کو اس سپری نے اگنے سے نہیں روکنا وہ جڑی بوٹی دوبارہ اگے گے ہی اگے گی اگر آپ دوسرے پانی کے بعد نکیلے پتے کا سپری کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو جہدری ہے وہ مکمل نکل آئے گی اور جو نکل آئے گی جس پر سپری پڑے گا وہ آپ کی طلف ہو جائے گی باقی میں اپنی آنے والی ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سا سپری گندم کے اوپر کرنا چاہیے چھوڑے پتوں کے لیے کون کون سا سپری آویلبل ہے مارکیر کے اندر اور نکیلے پتوں کے لیے کون کون سا سپری آویلبل ہے مارکیر کے اندر اب تھوڑی سی خادوں پر بات کر لیں گندم کی زیادہ قدعوار حاصل کرنے کے لیے خادوں کا متوازن استعمال کریں اپنی جتنی بھی خاد آپ نے ڈالنی ہے آپ نے ڈی ای پی ڈالنی ہے یوریا ڈالنی ہے کوئی بھی خاد آپ نے ڈالنی ہے وہ اپنی دوسرے پانی تک آپ اس کو مکمل کر لیں اس کے بعد خاد نہ ڈالنے خاد ڈالنے سے پھر نقصان ہوتا ہے اچھ ہمارے کسان بھائی گوب سے پہلے جب گندم گوب کی حالت میں آنے سے پہلے یوریا کا استعمال کرتے ہیں اس یوریا کا استعمال کرنے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ گندم کا قد ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے اور وہ سر سبست نظر آتی ہے لیکن اس کا قد بڑھ جاتا ہے اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو تھوڑی سی بھی ہوا چلے گی تو وہ آپ کی گندم گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے یوریا کے استعمال کے بعد جب آپ کی فصل سر سبست ہو جائے گی تو اس میں سوست نیلے کا حملے کا امکانات بڑھ جاتے ہیں تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ کی فصل آپ یوریا کا استعمال کرتے ہیں گوب سے پہلے تو تب آپ کی فصل کے اوپر سوست نیلے کا حملہ ہوتا ہے تو گندم واحد ایسی فصل ہے جس میں کوئی کینے مار زہر کا استعمال نہیں کیا جاتا باقی آپ جتنی بھی فصلیں دیکھ لیں آپ کو کلے مار سپریہ کرنی ہی پڑتی ہے وحد گندم ہی ایسی فصل بچی ہوئی ہے ابھی تک کہ اس پر سپریہ نہیں کیا جاتا اگر آپ پروپر منجمنٹ کے ساتھ چلیں گے تو سوست نیلے کے حملے کو آپ روک سکتے ہیں اگر خدا نخواستہ اگر آپ کی فصل پر سوست نیلے کا حملہ ہو جاتا ہے تو آپ بیرف والے تھنڈے پانی کا سپریہ کر دیں اس سے آپ کا سوست نیلہ ختم ہو جائے گا میں امید کرتا ہوں کہ یہ انفرمیشن آپ کے لئے فائدہ مند ہوگی سوال کی صورت میں نیچے کومنٹ کریں اور اس ویڈیو کو لائک لازمی کریں شکریہ